ہلیلویہ قادر مطلق عظیم بابک جلالی اور پرفضل نامے آپ سب کو میراج کا بہت بہت اسلام میں آپ سب کی ہوسٹ اکساب نور فرام اسلامباد آپ سب کے لیے ایک کرنیا اور شاندار پروگرم جس کا نام ہے علم اللہ ہی سو اس میں علم الہی میں ہم یوہنہ کی انجیل کو سٹڈی کر رہے ہیں تو میرے عزیزو میرا ایمان ہے کہ آپ نے یوہنہ کی انجیل میں جتنے چپٹرز چار چپٹرز ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں ریڈ کر لی ہے سیکھ لی انوے سے اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس میں سے بہت کچھ اقلام میں سے بیدوں کو خدا کی باتوں کو سیکھا ہے لیکن آج ہم ایک نئے موضوع پر ایک نئے گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم یوہنہ کی انجیل جو ہماری سٹڈی چل رہی ہے اس کے پانچویں باپ کو ہی آگے لے کے چلیں گے اور میں بتاتی چلوں کہ یہ جو کلاس ہے یہ جو سیکھنے سکھانے کا یہ جو پراسز ہے اس میں ہم سبق نمبر گیار میں سبق پہ ہیں تو آپ جتنے یوٹیوب کے ذریعہ سے یا جتنے فیس بک کے ذریعہ سے یا جتنے ہمیں شلوک ٹی وی کے ذریعہ سے دیکھتے ہیں اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں قویسٹن بنا رہے ہیں نوٹس بنا رہے ہیں تو آپ ضرور آج کا جو ہماری کلاس ہے آج کی جو ہمارے سیکھنے کا یہ سیکشن ہے وہ گیارما لیسن ہے ہمارے پاس تو میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح جو ہمارے گیسٹر سپیکر ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر رشید گیل فرام کینیڈا اور پاسٹر ترسیم جو فرام لہور سے ہمیں جوائن کی گیا اور ہم ان کو ویلکم اور خوش شام دید کہتی ہوں اور آئیے علم الہی پروگرم کا بقاعدہ آغاز ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کریں گے ہم دعا میں رہنمائی ہمارے ساتھ پاسٹر ترسیم ہیں وہ کریں گے بہت شکریہ سیسے جی خود حمد آپ کو بڑی برکت دیں آپ نے دعا کے لیے مانکہ دیا سو آئیے میرے عزیزوں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خودم کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہم دعا میں جھکیں گے خدا بات خدا بیٹے خدا روح القدس دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں خودم پا خدا اپنے مواقع قرآن کیا کہ اس علم الہی پروگرم کو ہم ریکارڈ کر سکیں اور خودم پا خدا جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے خودم پا خدا ان کے لیے آپ کی برکت کو چاہتا ہوں خودم پا خدا آپ کے بیٹے ڈاکٹر رشید گل صاحب کے لیے خودم پا خدا آپ کی حکمت آپ کی دنائی کو چاہتا ہوں خودم پا خدا پاکرو کو کسرت سے ان کے ساتھ مانگ لیتا ہوں تاکہ خودم پا خدا کمال دنائی کے ساتھ ہے خودم پا خدا تو آج آپ کے بھید کی باتوں کو ہم سب کے سامنے آیاں کریں اور خودم پا خدا ان سب چیزوں کے ان سب باتوں کے ذریعے سے ہماری زندگیہ تبدیل ہو اور ہم حیات جاویدہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں خودم پا خدا سمیشہ کے زندگی کے لیے جو آپ نے بنایا عالم سے ہمارے لیے تیار کر رکھی اور خودم پا خدا اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کی خوست سسٹر اکسا کو بھی آپ کی ہاتھوں میں دیتا ہوں خودم اس کو لفظوں کی ترتیب دیں خودم پا خدا ہم سب کو خودم پا خدا جو پروگرام کے شرکہ ہیں خودم آپ حکمت اور دنائی دیں تاکہ خودم پا خدا جو آج کا حوالہ پڑھا جائے خودم پا خدا اس میں سے آپ سوالوں کو کرنے کی خودم آپ ہمیں حکمت اور دنائی بخشیں تاکہ خودم پا خدا ان ساری باتوں کے ذریعے سے آپ کی بیٹے یسو کے نام کو جلال عزت و بزرگی ملے خودم یسو کے نام سے آمین 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 گوڈ بلیس یو پاسٹر ترسیم جو خدا اندہ آپ کو بلکر دے آہ ہم آج کی خوبصورت تلاوت جو یوہنہ کی انجیل اس کا پانچ ہم اس میں سے پڑھیں گے ہمارے ساتھ پاسٹر ترسیم ہے وہ ہمارے ساتھ پڑھنے میں رہنمائی کریں گے یوہنہ کی انجیل چیپٹر نمبر پانچ فائف اور اس کا چھبیس سے لے کر تو آخر تک جہاں چیپٹر فتم ہوتا ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کریں گے تاں کہ اس میں سے ہم آہ سوالو جو آپ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع کر سکیں اور ہمارے ساتھ جو گیسٹر سپیکر ہمیشہ کی طرح ہوتے ہیں ہم ان سے بھی کلام ام قدس کی خدمت لے سکے تاں کہ ہم ان سے سیکھ سکیں اور مزید آہ بیٹوں کو آپ تک پھنچا سکیں جی باستر ترسیم جی جو ہم خدا ملک کے زیدہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے اپنی حدایت کے دیئے یہ حدا رسول کا لکھا گیا انجیلی بیان اس کا پانچ باپ اور اس کی چھبیس آیت سے ہم پڑھیں گے جس میں کچھ نیومر کوم ہے کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بکشا ہے کہ اپنے آپ میں زندگی رکھیں بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بکشا اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے اس سے تاجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے جنہوں نے ایکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے تم نے یوہنہ کے پاس پیام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا تو بھی میں اے باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ وہ چلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوہنہ کی گواہی سے بڑی ہے کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیئے یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے اور باپ کس نے مجھے بھیجا ہے اس نے میری گواہی بھی ہے تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے تم کتابِ مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے میں آپ کیوں سے عزت نہیں چاہتا لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لوگے تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدای واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے کیونکہ ایمان لا سکتے ہو کیونکہ ایمان لا سکتے ہو یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے یعنی موسا جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے کیونکہ اگر تم موسا کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کروگے پرمک کا باقلم بڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے ہدایت اور برکت کا سبب ہو آمین 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 بارڈ بریس یو پاسٹر ترسیم جی خدامد آپ کو برکت دے جی ڈاک سب ویلکم خوش آمدی دل میں لاہی پروگرام میں آپ کی آمد ہمیشہ کی طرح ہمارے دیے بائی سے برکت ہوتی ہے اور میرا ایمان ہے کہ آپ اپنکل ٹھیک ہوں گے آمین ڈاک سب یہ جو پانچوں چپٹر ہم نے چھپیس سے لے کر تو ہم نے فورٹی اے سیون تک اس کی تلاوت کی ہے میں چاہوں گی کہ میرے ذہن میں ایک ویسٹن ہے تو میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی جتنے ہمیں سن پا رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں ریکارڈڈ ہمیں دیکھیں یقیناً شاید ان کی زندگی میں بھی ایک ویسٹن ہو اس میں ہم نے پڑا ہے کہ بیٹا باپ کی طرح زندگی رکھتا ہے بلکہ اس نے عدالت کرنے کا افتیار بھی اسے سومپا ہوا ہے اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے اس کی وضاحت کریں پیس تاکہ ہم اس میں سے مزید بیٹ سیکھ سکیں سب سے پہلے تو میں تمام ناروین کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ معافہ دیا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر سکیں یہ ہمیشہ ہی میں نے یہ سعادت کا باعث ہوتی ہے بات تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آپ سبی لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ دنیا میں جو چیز بھی پیدا ہوئی ہے آس طور پر جس میں دم ہے وہ خداوندی کی پیدا کرتا ہے اور وہ اپنے میں زندگی رکھتا ہے اور اس نے ہمیں اپنی زندگی دی ہے اس کا ایک حوالہ ہم جو ہے بداعش کی کتاب اور اس کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں کہ خداونے اپنا آدم آدم کے نفتوں میں ہوں گا اور وہ جیتی جان ہوا پہلے آدم مردہ تھا لیکن جیسے ہی خدا نے اپنا مردہ ہوں گا تو وہ جیتی جان ہوا یعنی وہ عام مخلوق طاقات کی طرح زندہ ہو گیا وہ چل پر سکتا تھا بات کر سکتا تھا وہ بات کو سن سکتا تھا اور اس میں جواب دے سکتا تھا تو اگر اس میں دم نہ ہوتا تو شاید وہ زندہ نہ ہوتا ہے یہ حیرت نہیں بلکہ یقیناً زندہ نہ ہوتا تو اسے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ خدا میں زندگی تھی اور جو وصف خدا کے پاس ہے وہ ہی بیٹے کے پاس ہے کیونکہ بیٹا کلمہ کی شکل میں بنایا عالم سے باپ کے پاس تھا اور جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی وہ بیٹے ہی کے وسیلے سے پیدا ہوئی اس کا ذکر ہم نے بارہا اپنے لیسنز میں کیا ہے کہ یونہ کی انجیل اس کا پہلا ماہ اور اس کی پہلی آیت میں مرفوم ہے اپنے کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باپ کی طرح بیٹے میں بھی زندگی ہے زندگی تھی نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ وہ افدل آباد زندہ ہے وہ مر گیا تھا لیکن اپنے وعدے کے مطابقی سے دن کردوں میں سنیوٹا اور وہ آسمان پر باپ کے دانے ہاتھ پاڑ بیٹھا ہے تاکہ وہ ہم سب لوگوں کی شفاعت کر سکے یہ مسیح ایمان ہے تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ باپ میں زندگی تھی اس نے آدم کے قطروں میں اپنا دم بھوکا اور وہ لیتی جان ہوا اور جو بیٹے کے پاس آتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے کیونکہ نجات کا کام جو تھا وہ بیٹے نے مکمل کیا یہاں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ آدمزاد ہے خداون یہ سنسی کا لقب ہے کہ وہ ابن آدم ہے اور ابن خدا بھی ہے اس کے پاس یہ دونوں ہی مراتب موجود ہیں تو جو انصاف کرنے کا کام ہے باپ نے وہ کام بھی بیٹے کے سپورٹ کر دیا ہے یہاں ایک زندگی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹے ہی کو کیوں انصاف کرنے کا حق بکشا گیا ہے اس کو یہ عزاز کیوں بکشا گیا ہے وہ اس لیے کہ خدا تو آسمان پر تھا زمین پر ایک انسان کی شکل لے کر خدا منیسوس ہی اس دنیا میں آیا اور اس نے اپنی مسلومیت کے دوران ہر قسم کا جو کھکا ہے وہ انسانی چذبات سے اس کی ضروریات سے اس کے احساسات سے بہت خوبی آگاہ ہے واقف ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جب کوڑے مارے جاتے ہیں ان کی ٹیس اتنی شدید ہوتی ہے کیونکہ خداوندی اسمسی نے ہمارے لیے تکلیف اٹھائی اس لیے بیٹے کو عزت دینے کے لیے بیٹے کو جلال دینے کے لیے اس کو عالی مرتبہ پر فائز کرنے کے لیے باپ نے اپنا کام بھی اس کے سپرد کر دیا کیونکہ وہ آدم ذات ہے اس نے دنیا میں رہے کر انسانوں کے ساتھ میل ملاقات کی اس کا قریبی مشاہدہ ہے کہ لوگ کن چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں اور جب وہ دکھ اور مصیبت میں مقتلع ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح دکھ کا احساس ہوتا ہے نہذا خداوند نے باپ نے یہ حق بھی اپنے بیٹے کو دے دیا کہ وہ دنیا کا انصاف کرے اور جس طرح وہ مناسب جانتا ہے ان کے بارے میں انصاف کرے اور جو انصاف وہ کرے گا وہ خداوند کو قابلے قطول ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے پریز گارڈ ٹینکو ٹینکو ڈاک سب بہت خوب اور بہت اچھے سے آپ نے اس مقاشوے کو ہم تک پنچھایا ہے میرے دعایے کہ خداوند نے سیتر آپ کو زیادہ طاقت قوت دیتا ہے اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں جو ہمارے مامن مددگار ہیں میں چاہوں گے کہ اگر وہ بھی کوئی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں ڈاک سب سے تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے ڈاک سب آپ کا نہایت شکریہ آپ نے بڑی حکمت اور دنائی کے ساتھ ہمیں سب کو سمجھایا پہلے سوال کے جواب کی تعلق سے اور دوسرا جو ابھی میرے ذہن میں جو بات ہے میں آپ کا دھیان چاہتا ہوں اٹھائیسویں جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ زندگی کی قیامت اور سزا کی قیامت جو ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو اگلا جز ہے سوال کا وہ یہ کہ یہ بھی ضرور بتائیں کہ کیا مسیحی جو ہے وہ موت کے بعد قیامت کے بعد بھی زندگی کا تصور رکھتے ہیں پہلز آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے ایک تو قیامت ہے جس کو ہم زندگی کی قیامت کہہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک بشر کی زندگی ایک مقررہ مدد تک ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ فنا کی نظر ہو جاتا ہے اور جب خدا ملی اسمسی دوبارہ لوٹیں گے کمام ملتے جو خدا ملی اسمسی میں سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھیں گے اور ابھی ہم اس بات پر رہ کر رہے تھے کہ راون نے باپ نے انصاف کرنے کا عدالت کرنے کا افتیار بھی دیتے کو دیا ہو ہے تو جب ہم یہ کہتے ہے کہ وہ دوبارہ اٹھیں گے تو ان کا حساب ہوگا اور وہ اپنے عمال کی بطولت عبدیت میں جائیں گے اور وہ لوگ جو داونی اسمسی پر ایمان نہیں لائے یا وہ لوگ جنہوں نے بے انتہا گناہ کیے اپنی ہی کاوش سے وہ راست بازی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں خدا کی راست بازی پر انہوں نے ایمان نہیں رکھا ان پر سزا کا حکم ہوگا اور وہ جو حکم ہے وہ ایک ایسا حکم ہوگا کہ وہ فنا ہو جائیں لقمہ اجل بن جائے لیکن وہ لوگ جو خدا وندی سنتی میں سوئے اور ان کا خدا وندی سنتی پر ان کو اپنی راست بازی بہت 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 راست بہت سہارا لے کر زندہ ہوئے ہیں اور خدا خدا وندی ان کو ایک ایسی دنیا کے مطلق ہو سکے جہاں آگ ہی آگ ہے اور نام بجھنے والی آگ ہے جس کو ہم حرف عام میں جہنم کہتے ہیں وہ اچھ میں ڈالے جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیس آگا ہے اور یہ ہے جس کا ذکر سردہ کی قیامت کے طور پر کہا گیا گیا ہے پہلا جو ہے زندگی کی قیامت زندگی اور قیامت میں ہوں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے جو خداونی اسمسی میں سوئے ہیں اور خداونی اسمسی پر ان کا ایمان کا وہ دوبارہ زندہ ہوگے اور ان پر سزا کا حکم نہیں ہے کیونکہ خداونی اسمسی زندگی دینے آیا ہے نہ کہ سزا دینے کے لیے آیا ہے لیکن جن لوگوں نے خداونی اسمسی کو قبول نہیں کیا اس کے احکامات کو نہیں مانا ان پر سزا ہوگی اور وہ سزا جو ہوگی وہ قیامت کی سزا جیسے ہم کہتے ہیں جیسے کلام میں یہ لکھا گیا ہے کہ سزا کی قیامت مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عمال کی وجہ سے جو ہے ایسی سزا پائیں گے جس کا حتمی نقی جہاں جہنم ہوگا جہاں رونا ہوں دانتوں کا پیسنا ہوگا اور یہ کہتاں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ جو مطلی ہی ایماندار ہے وہ پس پسے موت بھی جو ہے زندگی کا تصور رکھتے ہیں ان کا یقین ہے کہ وہ جب خداون یا سانسی دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو ہم جی اٹھیں گے اور خداون یا سانسی کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ کی زندگی میں جو ہے اپنی زندگی کو بسر کرے گے یہ مسیحی ایمان ہے جب کے دوسرے لوگ جو ہے وہ بعد از قیامت زندگی پر ایمان نہیں رکھتے جی تینکیو سر خداون آپ کو بڑی برکت دے اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے اور ہم سمجھ پائے ہیں کہ جو زندگی کی قیامت ہے وہ خداون یسو مسیح کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے اور جو سزا کی قیامت ہے وہ جہنم کی تعلق سے بات کی جا رہی ہے تو خدا آپ کو بڑی برکت دے سر تینکیو تینکیو پاسٹر ترسیم جی آپ نے رکھ سب سے question پوچھا تینکیو رکھ سب آپ کا بھی رکھ سب ایک میرا اور question ہے آپ کے ساتھ تو میں چاہوں گی کہ میں اس سے بھی جلدی سے پوچھتے چلوں question number 3 ہے کہ جب ہم آیت number 34 چونتیسویں آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گوہی منظور نہیں کرتا خداون یسو مسیح نے ایسا کیوں کہا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شریعت کے مطابق کسی چیز کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے یہ دو آدمیوں کی گوہی ضروری ہوتی لیکن خداون یسو مسیح نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ میری گوہی باپ دیتا ہے رول قدس دیتا ہے میں نے جو کرنا تھا اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے میرے جو فاہم ہیں وہ اس کے گوہ ہیں اس لیے وہ انسان کی گوہی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے بلکہ اس گوہی کو زیادہ پائدار سمجھتے ہیں جو فاہم ہیں جو فاہم ہیں جو فاہم ہیں انہوں نے اپنے باپ سے حاصل کیے انہوں نے ان پر اپنی طور پر کر کے دکھایا اس سے فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف زبانی کام کرتے ہیں میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ خداونی اسمسی نے یہاں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ انسان اور شریعت گواہی چاہتے ہیں اور شریعت چونکہ خدا نے دی اپنے بدا محبوب اور شریعت کے مطابق دو گواہوں کا ہونا ضروری تھا ہے جس بھی چیز کی صداقت پر مہر لگانی ہو یا اس کو ثابت کرنا ہو تو یہ شریعت کا حاصل تھا کہ دو گواہ ہونے چاہیے لیکن خداونی اسمسی نے کہا کہ میرے کام جو ہیں جو باپ نے میرے سکول دیئے تھے یا جو اس دنیا میں مجھے کرنا تھے وہ میں نے سب کو کر کے دکھائے ہیں لہٰذا میں انسان کی گواہی کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کیونکہ باپ اور باگرو اور میرے اپنے کام جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ میں سچا ہوں اور میں باپ سے آیا ہوں اور مجھے انسان کی گواہی کی ضرورت میں نہیں ہوتی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ خداونت یسنسی تسلیس کا دوسرا اہم رکن ہے ساری دنیا اس کے وجود سے اس کے سریعے سے وجود میں آئی تمام چیزیں اس کے طفیل خلق ہوئی وہ شریعت کو شریعت کے دینے کے سبب تو اور خداونت کی مرضی کو پہچانتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس نے وہی کام کیے ہیں جو خداون نے خوش کو کرنے کے لیے کہا ہے لہٰذا وہ سچا ہے اس کو کسی دوسرے کی گواہی کی ضرورت نہیں کیونکہ باپ اور باپ روح اس پر صداقت کی مہر جو ہے وہ ثبت کرتے ہیں اس لیے اس کو انسان کی گواہی کی قطن ضرورت نہیں جی تینکیو ڈاک سر بہت خوب اور بہت اچھے سے آپ نے اس کے بارے میں بتایا ہے خداونت آپ کو برک کر دیں میں چاہوں گی کہ اگر پاسٹر ترسیم بھی کوئی question ہے ان کے ذہن میں یا ان کے پاس تو وہ ضرور پور سکتے ہیں جی تینکیو تینکیو سسر جی خداونت آپ کو برک کر دیں اور ڈاک سر سر میرا آپ سے question ہے اس chapter میں جو ہم نے ترتالیسویں آیت پڑی ہے میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لوگے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خداونت یسو مسیح اس آیت کے ذریعے سے کس سے مخاتم ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا تاکہ ہم سمجھ سکیں خداونت یسو مسیح اس آیت کے ذریعے فقی اور فریشیوں سے مخاتم ہے بنی اسرائیل سے مخاتم ہے کیونکہ نور تاریکی میں چمکا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا اور وہ تاریکی کون سی تاریکی تھی وہ ان لوگوں کی سخت دلی تھی وہ مسائح کے بارے میں جانتے تھے وہ خداونت یسو مسیح کو بھی پہچانتے تھے اس کے کاموں کو دیکھتے تھے خداونت یسو مسیح نے ان کی آنکھوں کے صاحب نے مردوں کو زندہ کیا جنب کے اندر کو شفا دی اور بارہ سال سے جس عورت کو کون جاری تھا اس کو صرف اس کا لباس چونے سے ہی اس نے شفا پائی اور خداونت یسو مسیح نے اکثر لیسوات کی گواہی تھی ہے کہ میں ہی خدا کا بیٹا ہوں جو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ حیکل میں جب خداونت یسو مسیح گئے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ صرف آبازار لگا ہوا ہے تو انہوں نے تمام لوگوں کے جو مختلف قسم کا کاروبار کر رہے تھے ان کے تخت اُلٹ دیئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو چوروں کا اڈا بنا رکھا شاید صحیح نہ بول سکوں تو میں اس کا پس پر مقموم بتانا چاہ رہا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ داون یسو مسیح نے ان کو بالمشافہ یہ کہا کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے تو داون یسو مسیح نے یہ بات ان کو بتائی کہ میں اس کا اکڑاوتا بیٹا ہوں اور یہ باتیں جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو شریعت کا بڑا مبلغ اور عالم سمجھ گئے ہیں لیکن شریعت کی جو اصل روح ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ انہوں نے اپنی شریعت کو اور بھی کٹھن کر دیا ہے عام آدمی کی زندگی کو پجیرن کر دیا ہے کہ وہ خدا کا حرکز مطلب نہیں تھا شریعت کی جو بنیاد ہے وہ محبت پر ہے نہ کہ سزا پر ہے لیکن فقیوں اور فریسیوں نے شریعت میں اضافہ کر کے ایسی باتیں اس میں شامل کر کے جو خداون کی مرضی کی مطابق نہیں تھی ایک مشکل کتاب کو مشکل کرین کر دیا تو خداونی اسمسی ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ تم نے مجھے قبول نہیں کیا کیونکہ میرا ذکر جو ہے وہ کتاب مقدس میں موجود ہے اور میں باپ کے نام سے آیا ہوں لیکن اگر کوئی اپنے نام پہ آئے تو تم اس کو بسن خوشی فکر کر لو یہ دراصل خداونی اسمسی ان کی سخت دلی پر تنس کر رہے ہیں ان کو یہ احفات بتا رہے ہیں کہ تم جان پوچھ کر تمام حقیقت سے واقع ہونے کے باوجود میری ذات کا انکار کر رہے ہیں دراصل یہ جو کلام ہے یا جو یہ آیت ہیں فقی اور فریسی لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو شرعہ کا عالم سمجھتے ہیں لیکن وہ اس کی بنیاد کو یا اس کی روح کو نہیں سمجھتے بلکہ اس کو دوسرے لوگوں کے لیے اور کٹھنگ بناتے جاتے ہیں جی پاتی صاحب سر تینکیو سر تینکیو خود امد آپ کو بڑی برکت دے آج اس آیت کو بھی بہ خوبی ہم سمجھ پائے ہیں اور جو لوگ ہمیں آن لائن چینل کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس چیز کو سمجھ پائے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے جو ڈاکس اپ کے ذریعہ سے ہم نے سیکھا کہ خود امد یسو ان کو بیسیکلی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو جس کتاب کو خدا نے موسیٰ کے ذریعہ سے تمہارے پاس بھیجا ہے تم اسی کی پیر بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ کتاب جو ہے یسوسیٰ کی گوائی دے رہی ہے اور یسوسیٰ نے یہ فرمایا کہ جو اس کتاب میں لکھی ہوئی باتیں ہیں ان کو پڑھ کے بھی تم میرا یقین نہیں کر رہے اگر کوئی اپنے نام سے آئے گا تو اس کا تم یقین کر لوگے ونڈیفل سر خدا آپ کو بڑی برک کر دے آمین آمین تینکیو پاسٹر ترسیم جی خدا آپ کو برک کر دے دکسر میرا جلدی سے ایک لازٹ کوئسٹن ہے اس سے پہلے کہ ہمارا پروگرم کا ٹائم ختم ہو آخری کوئسٹن میرے یہی ہے میں آپ کی توجہوں جو ہے وہ پنتالیسویں آیت جو ہے اس پہ دلانے چاہوں گی جس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا یا تمہاری شکایت شکایت کروں گا تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے یعنی موسیٰ جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے اس آیت کی تھوڑی تشریح کر دے تاکہ ہم سمجھ سکے اس کے مقاشفے کو درزل بات یہ ہے کہ جو شریعت ہے وہ موسیٰ کی جانب سے دی گئی تھی اور موسیٰ کو وہ شریعت خداون سے ملی تھی اور اس شریعت میں جا بجا خداون جی ارسم سیکھا ذکر موجود ہے اور وہ جو ہے اس طرح ذکر موجود ہے کہ ایک مطیحہ ہوگا جو ان کو ان کی تمام مشکلات سے نجات دے گا ان کی پریشانیوں سے ان کو رہا کرے گا وہ اس بات کو تو تسلیم کرتے تھے لیکن ان کا جو پرابلم تھا وہ ایک ایسے مسیحہ کی تلاش میں تھے جو جنگ جو جو تلوار لے کر آئے گھوڑے پر سوار ہو اور روحی حکومت کے تسلط سے ان کو آتھات کرے وہ شریعت میں جو کچھ لکھاتا ہے یا کلام مقدس میں جو کچھ لکھاتا اس کو پڑھتے تو ضرور تھے لیکن جو ان کے سامنے تھا اس کو پہچاننے میں وہ غلطی کرتے تھے کیونکہ وہ حلیم تھا منصر المزاج تھا اور ان کی طرح کا ہی ایک آدمی تھا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ترخان جو ہے بڑھائی جو ہے یوسف اس کا پیٹا مسیحہ ہوگا یہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے لہٰذا انہوں نے اس سے جو ہے خطہ کھائی ٹھوکر کھائی اور انہوں نے خداون یوسفی کا جو ہے جانتے ہوئے بھی انکار کیا تو جو کلام یا شریعت جان کر بھی اس پر عمل نہیں کرتا وہ سزا پاتا ہے کیونکہ انہوں نے موسیٰ کی شریعت پر عمل نہیں کیا انہوں نے شریعت پر نا عمل کرکی گناہ کیا تو یہ دعونی اسنسیر نے فرمایا ہے کہ موسیٰ ان کی شکایت کرنے والا ہے کیوں شکایت کرنے والا ہے کہ جو کلام باپ کی طرف سے خدا کی طرف سے خود سا کو ملا اس نے لوگوں تک پہنچایا اور ان لوگوں نے اس شریعت کی پابندی نہیں کی اور اس شریعت میں یہ درج تھا کہ خدا کیا ہے موسیٰ 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 جو انسان کو اس کے گناہوں سے آساد کرے گا لیکن وہ دنیاوی موسیٰ سمجھتے رہے ایک چرمیل کے تصور سے مقلام سے منحرف ہوتے رہے اس کے منافی باتیں کرتے رہے اور وہ کلمہ جو انسان کی شکل لے کر ان کے سامنے کڑا تھا اس کو وہ پہچان نہ پائے لہٰذا خدا موسیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے شریعت پر عامل نہیں کیا اور شریعت موسیٰ کی طرف سے تھی تو موسیٰ ان کی شکایت کر سکتا ہے یا وہ کرے گا لیکن میں ہر دست ان کی شکایت نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے اپنی سخت دلی کے باعث خدا سمسیٰ کو مطور مسیح قبول نہیں کیا اس لیے یہ خدا موسیٰ نے کہا موسیٰ شکایت کرے گا لیکن میں نہیں کروں گا کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جان موج کر دیرا ہی نکار کر لے اور وہ انہوں القل ہے وہ ان کے دنوں کے بھیتوں کو بڑی پور سے مام دیتا ہے اور موسیٰ کے لیے شکایت کرنے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے شریعت کو توڑا ہے اس لیے موسیٰ ان کے خلاف خدا کو شکایت لگائے لیکن خدا ہم اس آمین 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 تینک یو سو مچ آپ کا ٹائم دینے کا خدا کو بہت درکت دے سیطان رست زندگی دے اور اسی طرح ہمارے پروگرام آتے جائیں اور اس پروگرام کو بڑھاتے جائیں آج کے خوبصورت اور ببرکت پروگرام کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہر میں چاہوں ہم اس پروگرام کا احتام ہے وہ بھی خوبصورت دعا کے ساتھ کریں گے سو ناظرین خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آج خدا کے اس زندہ پاک کلام میں سے جو سیشن ہمارا یاروہ لیسن چل رہا تھا خدا کے بندہ رشید گل صرف کے ذریعہ سے اس حوالے کی تعلق سے اس باب کی تعلق سے جو ہم نے پڑھا ہے اس میں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ہم سب پیانکو کبند کریں گے اور ہم دعا میں چھکیں گے خدا باب خدا بیٹی خدا روح سپسیلی طور پر آپ کے پاک روح القدس کا جس نے آپ کے بندہ کی مدد کی اور ایک مددگار ہوتے ہوئے خدم پاک روح القدس نے دکٹر رشید گل صاحب کے ذریعہ سے آج ہمیں ان گہری باتوں کو سکھایا جن کو شاید پہلے ہم نہیں جانتے تھے اور خدم پا خدا وہ ہماری زندگی کے لئے ایک بہترین ترتیب کا سبب بنی خدم پا خدا ہماری زندگی کو اصل روپ دینے کے لئے خدم پا خدا آپ کے بندہ کے ذریعہ سے آپ نے ہمیں ان تمام باتوں کو سکھایا خدم فضل بخشیں کہ جو آج کلام کا بیج بویا گیا ہے وہ بہت سار پھل لائے اور خدم پا خدا ہماری زندگیوں میں روز بروز بڑے ترقی کرے اور خدم پا خدا اس کے ذریعہ سے ہم اس ہمیشہ کی نجات کو حاصل کر لیں جو آپ نے ہمارے لئے تیار کر رکھی ہے اور خدم پا خدا اسی طرح سے آپ اپنے بندہ کو استعمال بخشیں حمت اور قوت بخشیں خدم پا خدا اسی طرح دنائی اور حکمت کے ساتھ آپ کا بندہ جو ہے آپ کی بھیڑوں کو اس راہ پر لے کر چلے خدم پا خدا جس پر جانا ہے خدم پا خدا تاکہ وہ تمام بھیڑے گوڑی ہو کر بھی اس راستہ سے نہ مڑے زندگی میں عمل درامت بھی کریں اور خدم پا خدا اور کبھی یہ ہمارے دلوں سے اور ہمارے ذہنوں سے جدا نہ ہو خدم پا خدا فضل بخشے کہ یہ کلام جو آج ہم نے سیکھا ہے ہم بہت سارے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا سبب تہہرے تاکہ آپ کا کلام پورا ہو کہ ہم ڈالیاں بنے جو انگور کے حقیقی درخت میں پیوست ہیں اور بہت سارا پھل لات خدا یہ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کی پیارے بیٹے ہمارے خدا یسو مسی ناصری کے نام کے وسیلہ سے آمین آئیے میرے سیزو ہم سب اسی دعا میں شامل ہوں گے جو خدا یسو میرے پیوست ہم میرے بزارش ہے کہ کلام برکت جو ہے وہ دوکٹر شید گل صاحب جو ہے وہ عدا کر اب ہمارے خدا ونی اس مسی کا فضل خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شرا اب سے لیکن ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور کل آلمگیر خیصیاں کے ساتھ ہوتی رہے آمین 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 تینک یو خدا آپ سب کے ساتھ ہمیشہ اچھا لگتا ہے اکلا باتیں کرتے ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا فریزہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ بیچ گھتے رہیں خدا مند اس کو بھرانے والا ہے وہ اس کو گائے گا اور وہ ہی اس کی انقواب کرے گا ملکل سر اور آپ سب لوگ جو دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کومنٹ باکس میں لکھیں اور ڈاکس سر ضرور اس کا بھی جواب دیں گے خدا آپ کو بڑی برک دے گا بلیس یو خیر ملاکاتو